بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کی معلومات کیا ایک ہی سمت میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں یا نہیں ناظرین ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں میراجے انسانی پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہیومن ایکسلنس کے سفر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے اب اس نکتے پر آج پہنچے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بالعموم اس وقت انسانیت سسک رہی اور پوری انسانیت ارسپیکٹیو آف دیئر کلچر کریڈ اینڈ فارم کسی نہ کسی لیڈر کی تلاش میں ہے آپ شاید یہ کانسپٹ سن کر حیران ہو کیونکہ پوری انسانیت کے لیڈر کا کانسپٹ عمومی طور پر نیا لگتا ہے اس لیے کہ ہم جب لیڈر کے لفظ کو سنتے ہیں تو ہم غالباً اس لیڈر کو میپ کرتے ہیں عموماً اپنی قوم پر یا اپنے ملک پر یا شاید آج کے دور میں اس سے بھی نیچے آتے ہوئے قومیتوں پر صوبوں پر اسبیت پر یا کسی اور چھوٹی ڈیمنشن پر لیکن ناظرین ہم آپ کو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آج کیونکہ انسانیت بحیثیت انسان پوری دنیا میں ایک ہو چکی ہے اور اس ایک ہو چکنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر آج کی صدی میں کمیونکیشن کے ذرائع اتنے وسیع ہو گئے ہیں اور اس کے ذریعے انسان آپس میں کچھ اس طرح باہمی طور پر کنیکٹ ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پر موجود سوشل نیٹورکنگ کی ویب سائٹس کے ذریعے اور دوسرے وسائل کے ذریعے موبائل فونز کے ذریعے غرض یہ ہے کہ ٹیلی کمیونکیشن کے ذرائع نے انسان کی جیوگریفیکل بانڈریز کو تقریباً ختم کر دیا ہے اور وہ مشہور اسطلع جس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے اس کا مزداغ آج تقریباً ثابت ہو چکا ہے ناظرین اس گلوبل ویلیج میں جب ہم جھاکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس رنگ سے ہے کس نسل سے ہے کس قوم سے ہے کس عصبیت سے ہے کس مذہب سے ہے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور چوبیس گھنٹے رابطے میں ہیں ٹچ آف اکلک پر وہ ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے حالات جان رہا ہے ایک دوسرے کے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ انسان کچھ اس انداز میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو چکا ہے کہ اب لگتا ایسا ہے کہ کچھ آنے والے عرصوں میں پوری انسانیت ایک ہو جائے گی کم از کم اپنے مسائل میں ضرور ایک ہو جائے گی اور مسائل کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلے دو پروگرامز میں ڈیٹا کے ذریعے ثابت کیا کہ مسائل انسانیت کے دن بدن بڑھ رہے ہیں لہٰذا انسان ایک گلوبل لیڈر کی تلاش میں ہے ایک ایسی شخصیت جو انسان کو اس کے مسائل کا حل دے سکے اور سسکتی ہوئی انسانیت کو بھوک پیاس اور افلاس میں پسی ہوئی انسانیت کو اس کی اس میراج پر لے جانے میں مدد کر سکے کہ جس میراج کے لیے حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا تھا یہ سب کس طرح ہوگا یہ ہم آج کے پروگرام میں اور آنے والے پروگرام میں اپنی ڈسکشن کو اب ان خطوط پر استوار کریں گے حضب روایت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکہ گفتگو تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران محمد صاحب اور ایویڈ ریسرچر آپ پی ایج ڈی ہیں مائنڈ سائنسز میں دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر تاریخ صدیقی صاحب کسی تعرف کے آپ مہتاج نہیں ہیں معروف سپریچول سائنٹسٹ ہیں دین و دنیا کے اندپاق پر اور نسابی اور اقتصابی طور پر آپ گہری دلچسپی رکھتے ہیں ان امور سے جن کے تحت دنیاوی معاملات کو اور روحانی معاملات کو کسی ایک نکتہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فساط اللہ حسینی صاحب معروف میڈیکل پریکٹیشنر ہے دین و دنیا کے معاملات کے انتباق پر آپ کی گہری نظر ہے تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل احمد صاحب کسی تعرف کے آپ مہتاج نہیں ہیں ساتھ کتابوں کے آپ مصنف ہیں اس ملک میں تیرہ پی ایج ڈیز کے آپ اتالیخ ہیں ایکس ڈیریکٹر ہیں شیخ زید اسلامی ریسرچ سینٹر کراچی کے تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب پی ایج ڈی ان سپیرچول سائنسز اور آپ حضرت خوضہ شمس الدین عظیمی صاحب کے فرصند ہیں ڈاکٹر امران سر یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیا آپ کی اس میں رائے چاہیے کہ انسان بحصیت عمومی ایک لیڈر کی تلاش میں ہے دیکھیں انسان لیڈر کی تلاش میں اس لیے نکلا کہ جو احکامات تھے جو کہ واضح طور پر دنیا کے اندر آ گئے دلائل کی حد تک اور اتمام حجت کی حد تک اللہ تعالیٰ نے جو علم انسان کو دینا تھا وہ مکمل جو ہے وہ کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریت تیبہ پہ ایک مکمل عملی نمونہ بھی پیش کر دیا کہ دنیا کے اندر کس ہی بھی کریکٹر کے لیے اگر آپ کو کوئی رول موڈل چاہیے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے اور جت سے پہلے جتنی شریعتیں ہیں جت سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا احکام پچانے تھے لوگوں کو قائل کرنا تھا تو ان کو موجزات دیئے کیونکہ وہ موجزے کو سمجھتے تھے موجزہ فیسینیٹ کرتا ہے تو انبیاء اکرام کو موجزے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم موجزہ دیں اور کسی طرح لوگوں کو قائل کریں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کیونکہ وہ آخری نبی تھے تو آپ نے جو موجزہ جب مانگا تو آپ نے پیش کیا سیرت طیبہ جب آپ سے موجزہ مانگا گیا آپ کی پوری ذات حیات مکمل موجزہ ہے ہر لمحہ آپ کا موجزہ ہے لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے تو آپ پیش کرتے ہیں سیرت طیبہ اور وہ سیرت اس کے قائل آپ کی نبوت سے پہلے بھی وہ قوم اس کی قائل ہے اور آپ کی نبوت کے بعد بھی قائل ہے اور آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی ناقدین ہو جو بھی کچھ کہہ رکھتے ہو ایک بات میں متفق ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس اگر سیرت کے حوالے سے دیکھا جا تو آپ سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے رول موڈل کے آنے کے بعد بھی علم آنے کے بعد بھی شریعت آنے کے بعد بھی عقامات آنے کے بعد بھی عملیات آنے کے بعد بھی عمل چھوڑ دیا اور اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اور شاید کوئی میجک وینڈ ہوگا شاید کوئی ایک چھڑی گھومے گی تو شاید ساری چیزوں صحیح ہو جائیں گے اور انسان کو جب یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بھی ہوگا وہ نہیں جو کوئی چیز نہیں آئے گی کیونکہ تو دین مکمل ہو چکے ہیں چپٹر وہ کلوز ہو چکے ہیں لہٰذا جانا تو پڑے گا انہی عقامات کی طرف انہی معاملات کی طرف کہ معاملات کس طرح حل ہوں گے کوئی نیا معاملہ جب انسان کریئٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسی طرح بھٹکے گا جیسے آج ہم بریشان ہو رہے ہیں ہر چیز بنانے کے بعد ہم ہمیشہ اور علشتے ہیں نئی چیزیں بناتے ہیں وہ چیزیں اور علشتی ہیں ربط اس لیے نہیں ہے کہ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نئی چیز جو ہے وہ جہنے وہ آئے گی یہ پرانی چیز آپسولیٹ ہو گئی ہے پرانی چیز تو آئی اسی لیے ہے کہ وہ اب رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے پرس آ چکی ہے اب یہ بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ اس کو چھوڑنے کے بعد وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اور کوئی ایک شخص کوئی آئے گا کوئی ایک سی کوئی نئی چیز لے آئے گا اور یہ ساری چیزیں جب وہ صحیح ہو جائیں گے یعنی لیڈر آ چکے ہیں یہ جو نکتہ آپ کی بات میں آیا ہوئی ہے کہ لیڈر آ چکے ہیں اب اس سپرٹ کے ریوائیول کی ضرورت ہے جو ان ذات گرامی کو نیڈر کے طور پر قبول کرنے پر تیار اب لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا ہے خالی ناظرین بڑا اہم نکتہ ہے اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ جو دسکشن جس مورڈ میں شروع ہوئی ہے تو یہ صرف امت مسلمہ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے اور میں بریک کے بعد اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم یہاں پر یہ اسرٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے بینگا مسلم تو ہم یہ اسرٹ ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام فائنل لیڈر ہیں لیکن آج کے دور میں وہ جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے اسرٹ ہو سکتی ہے وہ کس طرح سے وہ لیڈرشپ اور اس میں چھپے ہوئے اس کی کالٹیز اور اس کے رموز و اثرار آج کس طرح سے آیاں ہو سکتے ہیں اور آج کس طرح سے انسانیت ان سے مستفید ہو سکتی ہے انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹس میں ہم اس موضوع پر بات کو آگے بڑھائیں گے وقفہ ہم یہاں پر لیں گے ہمارے ساتھی رہیے خوش آمدید ناظرین آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہیومن ایکسلنس پہ گفتگو کرتے ہوئے اس ضرورت پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت دنیا کی انسانیت کو بالعموم کسی لیڈر کی تلاش ہے اور جس طرح بریک سے پہلے آپ نے آرگومنٹ سنا کہ ظاہر ہے لیڈر تو آ چکے ہیں اور قیامت تک کے لیے ایک خاص نظام جس کو عمومی طور پر شریعت کہا جاتا ہے وہ لا چکے ہیں دوکٹر فضل احمد صاحب اسلام کے پوائنٹای فیو سے مسلمان کے پوائنٹای فیو سے تو ظاہر ہے اس سوال میں اس جواب میں جو دوکٹر امران نے دیا اس میں کوئی بحث نہیں ہے عقیدہ عقیدہ ہے ہمارا لیکن اس جواب سے ہم نون مسلم کو کیسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھ ایک اصول پہلے ہمیں ا це کرنا ہوگا منحصول قوم تمام قوم کو کہ ہم ہے کیا ہمارا خالق کون ہے اگر اس بات پر سب متفق ہیں ہمارا خالق اللہ ہے کریٹر اللہ ہے آدم سے جب ہم چلتے ہیں اس بات کو لے کر اس دور میں بھی آدم نے انسانوں کو رب سے ملایا آدم کی نسل سے جتنے انبیاء آئے ایک روحانی کہنے یا رہنماء کی حصیت سے سب نے خالق اور مخلوق کے رشتے کو قائم کیا اور انسانوں کے بنیادی مسائل حل کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے اور سرکار ختمی مرتبہ امار صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ما کانا محمدن آبا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین اب یہاں اختلاف شروع اختلاف کا آغاز ہوتا ہے لیڈر کے بارے میں حالانکہ اللہ تعالی نے یہ وعدے فرمایا ہے کہ اے ربی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تو تم سب بنین و انسان کے لیے رسول یعنی حادی اور رہنماء لیڈر بن کر آیا ہوں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین میری لیڈرشپ ساری کائنات کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے اور پھر یعنی میری رسالت کو میری لیڈرشپ کو پوری انسانیت کے لیے کافی اور شافی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے مجھے یہ کافی ہے اور کسی نبی کے ضرورت نہیں ہے اب اس حصول کو تسلیم کر لینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمار وہ اٹھائے جانے کے بعد نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعہ آوری کے بعد یہاں ایک نکتہ دیتا ہوں اور نکتہ یہ دیتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تھے جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں آئے اور حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس دور میں بھی ہر نبی کی قوم کو ایک نبی کے آمد کے انتظار تھا وہ منتظر تھے ایک نبی آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے اور جب یہ نبی اس نسل سے اس سلسلے سے نہیں آئے اور دوسرے سلسلے سے آگے اب یہاں آسویت نے آ کر ان کے ذہنوں کو متاثر کیا یہ لفظ بہت بڑا کہہ رہا ہوں حالانکہ اس خدا کے ماننے والے ہیں جس خدا نے ان کو آدم دیا دعوت دیے اور عیسیٰ علیہ السلام دیے عیسیٰ تب تو کوئی اختلاف نہیں تھا اب یہاں پر اختلاف کا آغاز کیوں کر ہوا گویا وہ سلسلے کا اختلاف آسویت نے لیا اور یہاں ایک اختلاف کا آغاز ہوا حالانکہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لئے حادی اور رہنوہ بن کر آئے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لئے ہے کہ وہ ماں کانا محمد اب آدم رجالکم علاکر رسول اللہ خاتم النبیین جب آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے انہیں رسالتہ و نبوت خدکتہ بھی رسالتہ و نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی ہے اب نبی تو آنا نہیں ہے حادی نے آنا نہیں ہے آخری حادی بھی یہی ہے آخری کتاب بھی یہی ہے آخری دین بھی یہی ہے آخری شریعت بھی یہی ہے اب پوری قوم اللہ کے بندے دو حصوں میں بڑھ گئے ایک امت دعوت بن گئی ایک امت اجابت بن گئی اب یہاں آپ پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت دعوت وہ کہلائی جنہوں نے سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا یعنی مسلمان کہلائے اور امت دعوت اجابت سوری امت اجابت یہ ہے امت دعوت تو نبی تو آپ ان سب کے لئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی آپ کی نبوت کو رسالتہ کو ایکسپٹ نہیں کیا اور ان نبی کے دین پر گامزن ہیں ابھی بھی یعنی یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے اپنے نبی کے دین پر خود کو کہتے ہم ہیں جبکہ ان کو یہ عقل میں بات آنی چاہیے جس خدا نے دعوت کو نبی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کو نبی بنایا اور عیسیٰ کو نبی بنایا اسی خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ساری ان کے اہد یعنی نبوت تو ہے ان کا اہد ختم ہو گیا اب اہد ختمی مرتبہ شروع ہو گیا ہے سارے دین منسوق کر دیا گئے اللہ تعالی نے سارے عادیان کو منسوق کیا جب منسوق کرنے کے بعد اگر یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی خوشندی چاہتے ہیں ان کو چاہیے تھا اس خدا کی محبت کا تقاضی یہ تھا اس خدا کی ہدایت پر نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے اور اللہ کی رضا کے موجب بنتے لیکن تاثب جیسا کہ میں نے نکتہ دیا اس بنیاد پر ابھی تک ان امت دعوت نے حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا حالانکہ آپ نبی ہیں ساری انسانیت کیلئے آپ مسلح ہیں ساری انسانیت کیلئے آپ مذکی ہیں ساری انسانیت کیلئے آپ کا لایہ و نظام دین تو اللہ کے نظر ذات تیہت اسلام ہے اس نظام شریعت کو اس نظام حیات کو اس کوڈ آف لائف کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور نقص نہیں ہے ذالگل کتاب اللہ رائع بحفی یہ وہ نظام ہے یہ وہ دستور ہے یہ دستور حقوق انسانی ہے دستور معاشرت ہے دستور سیاست ہے دستور تحضیب ثقافت ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو شک کر رہے ہیں وہ آسابیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں لہذا ثابت ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آپ کی حیدہ شریعت بھی ساری انسانیت کے لیے ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا آپ کی حیات مبارکوں کیوں سامنے رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کیوں سامنے رکھتے ہوئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسُنَا سرکار کی زندگی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے سب انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنا دیا ہے آؤ اپنے مسائل کو اس آئینہ کامل میں کھڑے ہو کر دیکھو اور حل کرو اگر نجات چاہتے ہو خدا کی رضا چاہتے ہو آخرت کی کامیابی چاہتے ہو امتِ محمدیہ بن جاؤ اور حضور علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے چشم و خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہو بھرتا ہے آپ ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پوری ایک ایک سلسلہ ہے جو اسٹیبلش ہو جاتا ہے لیکن ایک بنیادی سوال یہاں پہ اُبھرتا ہے the question remains یہ سب کچھ جو کہا یہ ہم بحیثیت عقیدہ بلکل ٹھیک مان رہے ہیں اور ہم کیا ٹھیک مان رہے ہیں دنیا میں بہت سے محققین نے اس کو ٹھیک مانا ہے رسول پاک علیہ السلام کی ذات کے لئے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں کیونکہ آج وقت ایسا آگیا ہے کہ انگریزی ریفرنسز ہمیں متاثر کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں مائیکل ہارٹ کی مشہور کتاب the hundred میں پہلی ہستی انہوں نے مائیکل ہارٹ نے جو کہ کیتھلک ہے اور اس نے منتخب کیا رسول پاک علیہ السلام کو اور وہ لکھتا ہے کہ وہ ہستی مجھے پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آئی جس نے سوشل فرنٹ پر ایکنومک فرنٹ پر اور پرسنل فرنٹ پر اتنا اتنے کم مدت میں تئیس سال کی قلیل مدت میں وہ کارہائے نمائی انجام دیئے ہو اور انسان کو منحسل منحسل انسان اپنی پہچان دی ہو تو وہ ہستی جب میں ڈھونڈتا ہوں تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں رسول پاک علیہ السلام کو ہی پہلے نمبر پر اس کتاب میں رکھوں although میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم اس ریفرنس کے محتاج نہیں ہے لیکن بہران بہرہ کا نام جہن میں آتا ہے عرب جب شام کی پہلے پہلے سفر پہ روانہ ہوئے تو اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی رسول ہے یہودی تھا اور شاید اس کے بعد بھی رکھ سا بیمان وہ نہیں لیا لیکن اس نے پہچان لیا اس کے پاس وہ کم از کم علم تھا قاہم تھا وہ جو بھی تھا وقفہ ہمیں اب لینا ہوگا اس لئے میں اس سوال کو پوسٹ پون کرتے ہیں ناظرین نکتہ بڑا آسان سا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی اس پروگرام کے اندر ہم کسی ایک خاص عقیدے کو جو کہ الحمدللہ ہمارا ایک خاص عقیدہ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اقل انسانی کی روشنی میں بھی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ آج اقل انسانی اس چیز کی طلبگار ہے کہ اس اقل کو سیٹسفائے کرنے کے لیے کوئی ایسا جامع منشور ایسا جامع منول ہو اور جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت پڑھی سورہ ماہدہ قرآن کی ففت سورہ آیت نمبر تین تھی ڈاکٹر صاحب یوم اکمل تو لکم دین اکم تو ناظرین جب ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج تمہارا آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا اور اسلام کو آپ کے لیے مفہوم میں پیش کر رہا ہوں دین کے طور پر پسند فرما لیا گیا اور قرآن ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا موجزہ ہے تو یہاں پر ایک سوال پوائنٹ ٹو پونڈر ضرور ہے کہ کیا چیز مکمل کی گئی تو بنیادی بات یہ ہے اور جس طرح شروع میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ سیرت نبوی سے بڑا موجزہ اور نمونہ کوئی نہیں ہے تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس بات کو یہاں ضرور ایٹ کروں گا کہ آپ علیہ السلام کا موجزہ دراصل قرآن ہے اور پھر ظاہر ہے اس قرآن کی عملی تفسیر آپ کی سیرت مبارکہ ہے تو قرآن جب ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا فائنل موجزہ ہے تو بیسکلی یہ وہ موجزہ وہ ہے کہ جب انسان کا شعور مکمل کر دیا گیا تو شریعت مکمل کر دی گئی کیونکہ شریعت کا دستور یہ رہا ہے کہ جب حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نکتہ تھا کہ جس وقت کوئی کپڑا کوئی شخص پہنتا تھا اور وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ دینا پڑتا تھا لیکن رسول پاک علیہ السلام کی شریعت میں اس کو مکمل کر دیا گیا اس شریعت کو اعتدال پلاتے ہوئے بتا دیا گیا کہ اس کپڑے کو کس طرح کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اگر پاک کر لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ انسان کا شعور ترقی کرتے 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 جب ایسے مقام پر پہنچ گیا لباس بشر میں رسول پاک علیہ السلام کی صورت میں اس دنیا کو ظاہری طور پر پہلی بار عطا کر دیئے گئے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے ہمارے ساتھی رہی ہے ملکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم میراجے انسانی کے سفر پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے بریک سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے کابش ہے جس پہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ultimate reality رسول پاک علیہ السلام کی صورت میں اس دنیا کو وہ توفہ دیا جا چکا ہے ڈاکٹر بغیر انسان کامل جب ہم کہتے ہیں اس کاملیت کو میں چاہوں گا اب اپن کرنا فلور پہ انسان کامل کی اسطلاح صوفیہ میں بھی استعمال ہوئی ہے بلکہ صوفیہ نہیں اس کو زیادہ استعمال کیا اور پھر اس کے ساتھ کئی اور بات منسلک ہیں آپ انسان کامل سے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں عمومی طور پہ اگر ہم بھی کوئی ایک عوامی اس سے بات کریں تو انسان کامل تو اس دنیا میں آدم سے لے کے تا قیمت ایک ہی ہستی ہوئی ہے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے اب ان کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کے عصاف کو اختیار کرتے ہوئے انسان احسن اور پھر اکملیت کی طرف اپنا سفر کر سکتا ہے ٹھیک تو وہ جو وہ جو وہ جو مقام ہے جو صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہی ہے جس میں میراج بھی شامل ہے جو میراج کے ایک سفر مطور خاص اور اس میں انسان کی آگے ترقی کے لیے خاص اور پھر اکیس ہی صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چھوڑا سا آلہ ہے اس کے ذریعے ہم ساری دنیا سے کنیکٹ ہے ایک چھوڑی سی اس میں ہم سم یا چپ ڈالتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میراج کے سفر کے اسرار میں پنہا یا پوشیدہ تھی اور اس کے لیے انسان کے لیے بہت بڑی اس میں رہنمائی موجود ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو انسان کامل کوئی نہیں ہو سکتا قرآن پاک ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی فرام کرتا ہے قرآن پاک کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہر انسان وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے مگر یہ ہدایت متقین کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک ہے رہنمائی اور ایک ہے ہدایت تو قرآن پاک کی ہدایت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اہل ایمان کے لیے میں یہاں پہ ایک رائے ضرور جانا چاہوں گا طارق صاحب ہدایت اور رہنمائی حدلل متقین جس طرح ڈاک صاحب نے جو ریفرنس دیا تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ نون مسلم ہوں تو میں کیوں قرآن پاک سے رجوع کروں گا رہنمائی کے لیے جی میں آس کرتا ہوں ڈاک صاحب نے جو کہا ہدایت اور رہنمائی کا جو تصور ہے وہ تو جہاں سے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب شروع ہوتی ہے سیکنڈ سورہ میں ہی اس کا جواب کسی حد تک موجود ہے اشارتا سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیمت تک کے لیے بنین و انسانوں کے لیے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے یہ آیت ہر دور میں لوگوں کو عام لوگوں کو پریشان کرتی رہی ہے کہ متقیوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے جب وہ آلڑی تقوی رکھتے ہیں تو ان کو پھر گائیڈنس کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب پانچ چھ سات اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں دے دیا ہے اگر اللہ پاک سورہ بقرہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے تو اسی سورہ میں اللہ پاک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت عوام الناس کے لیے ہے اس کا کیا مطلب ہوا اگر ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں کہ ہدایت نہ تو مختص ہے متقیوں کے لیے اور نہ ہدایت مختص ہے عوام الناس کے لیے ایک ہی سورہ میں دونوں کے لیے ہدایت کا تصور موجود ہے انٹرپرٹیشن اس کے صرف یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ہدایت ایک دفعہ میں تو نہیں مل جائے گی تو عوام الناس کی ہدایت کا ذکر کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ ہدایت کی طرف ملیں گے بڑھیں گے آپ کو ہدایت ملے گی اس میں رہنمائی کور ہو گئی اچھا چلی آپ گائیڈڈ ہو گئے عوام الناس گائیڈڈ ہو گئی تو کیا گائیڈڈ ہوتے ہی وہ ہدایت کے آخری لیول تک آ جائے گی نہیں جیسے جیسے وہ اپنے آمال بہتے ہوتی جائے گے ہدایت یافتہ ہوتے جائیں گے تو تقوی کے لیول پہ آ جائیں گے متقی بن جائیں گے تو یہاں یہ نہ سمجھ لے انسان کہ اب میں ہدایت کی روشنی میں چونکہ تقوی کے لیول پہ آگے ہوں تو اب مجھے فردر ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں تقوی کے بعد بھی ایک آخری درجہ ہدایت کا موجود ہے متقیوں کو جب ہدایت ملے گی تو ان پر غیب کھل جائے گا عوام الناس کو جب ہدایت ملے گی تو وہ لیول ایچیو نہیں کر سکیں گے بات صرف اتنی ہے رہنمائی اور ہدایت کی کہ رہنمائی فیزز میں ٹریول کرتی ہے تاکہ انسان کسی بھی معاملے میں یہ گمراہ نہ ہو جائے کہ میں توجہ ہدایت یافتہ ہوں عوام الناس بھی ہوں تو کیا ہے اور میں توجہ متقی بن گیا ہوں متقی کے لیول پر بھی اس نے ہدایت ڈھونی ہے اور اللہ پاک اس کی مدد کریں گے ہدایت یافتہ بنے گا تب کیا مل جائے گا اس کو وہ آپ آگے پڑی ہے تو مل جائے گا کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور غیب کھلتے ہیں تو رہنمائی ہدایت کی ایک ارلی سٹیج ہے بالکل صحیح کہا عظیمی صاحب نے کہ یہ قرآن کا تو موضوع ہی انسانیت ہے قرآن کا موضوع مسلمان یا کسی خاص مذہب کی بات نہیں ہے دنیا کا ہر انسان جس مقام پر ہے وہاں سے وہ ہدایت انیشیٹ ضرور کر سکتا ہے اور جیسے جیسے وہ ہدایت یافتہ ہوگا ویسے ویسے اس کے لیے بھی اس میں احکامات ملتے جائیں گے یعنی ٹوٹیلیٹی میں ہو جائے گا مرد کامل کی جو بات ہوئی اس میں بریفل میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں انسان کی جو روزے عزل تشکیل ہوئی تھی یا تخلیق ہوئی تھی وہ اٹسلف ایکسلنس کا ایک مایار تھی جس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ایکسلنس پرفیکشن کی طرف نہیں گئی گناہ سرزد ہو گیا آدم علیہ السلام سے ڈاکٹر فضل نے بتایا کہ پھر جو اللہ کا وہ جو ایک بنیادی مقصد ہے توحید وہ ہر دور میں رسالت کے ذریعے شفٹ ہوتا رہا اور آجتہ آجتہ امپروف کرتا رہا اور بلاخور اپنے تکمیل کو پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اکدس پہ اور اس کی دین پہ آکے وہ ایکسلنس جو ہمارا پیوٹ تھی وہ پرفیکشن میں تبدیل ہو گئی تو اگر انسان کامل کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ انہوں نے ثابت بھی کیا وہ تو جو منکرین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہنڈرڈ گریٹ پرسنیلٹیز میں ان کا نمبر ایک شمار کیا گیا ہے اور وہ بک ٹرسٹنز نے لکھی ہے اب رہ گیا کہ کیا فیزز میں آیا ہے دیکھیں اللہ کی جو یہ توحید کا نظام آیا ہے یہ فیزز میں آیا ہے پہلے انبیاء کے ذریعے آیا تو انبیاء کون تھے بندوں میں اور اللہ پاک کے درمیان وسیلہ ہوا کرتے تھے جب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ظاہرے جب چیز پرفیکٹ ہو گئی تو اس کا کنٹینویشن نہیں ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پہ آکے ہر چیز کا سسٹم انفورس ہو گیا ہے اب قیامت تک کچھ نیا نہیں ہوگا دین اسلام دین فطرت ہے اور فطرت ہمیشہ رہنے والی ہے انسان ہمیشہ رہنے والے ہیں قیامت تک تو دین نے بھی ہمیشہ رہنا ہے تو اب لیڈر کی جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم انسان کامل تو نہیں کہہ سکیں گے ہاں آپ اس کو مرد کامل ضرور کہہ سکتے ہیں نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پرفیکٹ رول موڈل ہمارے سامنے موجود ہے اس کی کس نے یعنی ان کے امتیوں میں کس نے ان کی سب سے زیادہ اتباع کی ان امتیوں میں سے کسی کو چنا جا سکتا ہے کہ اس کو کسی عوضے پہ فائز کر دیا جائے اس عوضوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے کہیں اس کو امام کہا گیا ہے کہیں اس کو خلیفہ کہا گیا ہے کہیں اس کو قطب کہا گیا ہے یہ مختلف نام ہیں لیکن یہ سب ایک ہی رول کو بل کرتے ہیں جہاں تک لیڈر سیلیکٹ کرنے کا سوال ہے لیڈر ہم نے سیلیکٹ نہیں کرنا ہے ہم نے اپنا شعور اس مقام پہ لانا ہے ہم بنین حیثیت انسان اور ہم نے اپنا علم اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ ہمیں یہ شعور تو آ جائے کہ لیڈر تو ہمارے عیدگید ہر وقت موجود رہتا ہے اچھا میں یہاں وقفہ لوں گا تھا کیونکہ یہ جو آپ نے گفتگو شروع کی ہے اس میں تو کئی نقاط ایسے ہیں جس پہ ہم یہ پوری بات آگے بڑھائیں گے ناظرین وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے ہیومن ایکسلنس پہ ڈسکشن جاری ہے وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھی رہے خوش آمدید ناظرین آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہیومن ایکسلنس کے موضوع پر گفتگو میں آگے بڑھتے ہوئے اس پرٹیکولر لیڈر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ظاہر ہے رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے سر یور کومنٹس آن ڈا رول موڈل فران حکیم کی آیت ہے تو اس آیت میں تو مکمل کر دیا گئے رول موڈل تو تمہاں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ حجت الودا کے بعد یہ رسپونسبلیٹی جو ہے یہ امت کو ٹرانسفر کی جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہ وہ شہادت الانناس کا جو کام رسول نے تمہارے اوپر کیا اب تم جو ہو امت وست ہو اور یہی رسپونسبلیٹی شہادت الانناس کی جو ہے اب اس امت کو پوری کرنی ہے ڈاکٹر صاحب امت کی ذمہ داری کہا ڈاکٹر فساد اللہ حسینی صاحب نے کہ وہ خطبہ حجت الودا میں اب یہ ذمہ داری امت کی ہوگی اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ ایک چیز ہے ذمہ داری اور ایک چیز ہے قابلیت تو ظاہر ہے اگر کسی کو ذمہ داری دی جائے گی تو پھر اس میں وہ کیپیبلیٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کرے کہ آپ آج ٹھیک دین جس انداز میں بھی امت کے پاس پہنچا آپ آج کیپیبل سمجھ رہے ہیں امت کو ذمہ داری سے ادھا بھرا ہونے کی لیکن بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلی بات تو یہ ہے خطبہ حجت الودا کی در جو اشارہ ہوا ہے تمام حاضرین سے سرکار عزیز علیہ السلام کے شاہد ارزی کہ میں نے اپنے ذمہ داری پہنچا دی سب نے ہاں میں جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ گوا رہیے وہ ذمہ داری جو مجھے عطا ہوئی تھی وہ میں نے ادا کر دیا ہے اس کے بعد حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ دیا اور وہ یہ دیا ہے علماء امتی کامبیائی بنی اسرائیل میری جو ذمہ داری ہے اب یہ منتقل ہو رہی ہے انما العلماء ورثت الانبیاء یہ جو میرے دین کے سکولر ہیں علماء سے مراد وہ نہیں ہے جو پگڑ بان کر نکلے دین کا ماہر جو دین پر چلنے والا ہو دین کے ظاہر اور دین کے باطن کا ماہر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر روح سیرت پر چلنے والا ہو عامل ہو دین کا ظاہر بھی جانتا ہو دین کا باطن بھی جانتا ہو ہر چیز کا ماہر ہو وہ وارث انبیاء ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے ذمہ داری دو طرح کی ہوتی ہے ایک امت کی حیثیت سے پھر قرآن کریم کے ایک آیت کا حوالہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتے جو اللہ کے دین کو سکھائیں واپس آگر اللہ کے بندوں کو سکھائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ساری امت اپنے طور پر بلگو انی ولو آیا کا فرض تعدہ کرے گی ہر فرد یعنی اللہ کلکم رائین وکلکم مسئولنا رائیتی میں اس میں کیپیبلیٹی ہو یا نہ ہو میں وہی آ رہا ہوں ہر فرد کی ذمہ میں نے بتایا نا ذمہ داریوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں ایک انفرادی ذمہ داری ایک اجتماعی ذمہ داری حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی ذمہ داری حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اگر دین کے ایک بات بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دو یہ انفرادی ذمہ داری ہے اگر تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تم دیکھ رہے ہو روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روک دو زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہہ دو دل میں بورا جانو یہ انفرادی ذمہ داری ہے جہاں تک اجتماعی ذمہ داری قیادت کی ذمہ داری سیادت کی ذمہ داری امامت کی ذمہ داری رشد و ہدایت کی ذمہ داری ہے سارے سارے رہنما تو نہیں بنیں گے ساری امت جو ہے رہنما نہیں بن سکتی ان میں سے کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا اٹھے گا جو جیسے میں نے بتلایا وہ جو روح سیرت پر عامل بھی ہوگا اور ظاہری سیرت اور باطنی سیرت پر بھی عامل ہوگا اور وہ امت کو اجتماع کرے گا اور دین کے نفاظ کے لئے کونسا رہے گا یہ وہی اللہ کا بندہ ہے پھر جس کو مختلف لٹریچرز میں جو ہمیں صوفیہ کا ملتا ہے جس کو کتب جس کو امام اس کا کوئی بھی نام دے دیں جاسا نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اس میں مسئلہ دین کے انہتات کا نہیں ہے مسئلہ معاشی بھی ہے معاشی سیاسی بھی ہے جو دین پر آسرانداز ہو رہے ہیں میں ایک جسارت کروں یہاں پر مسئلہ دین کے انہتات کا کیوں نہیں ہے بہتر فرقے دین میں بن چکے نہیں فرقے بننا تو کوئی انہتات ہے یا نہیں انہتات نہیں یہ کمال دین کے پہشان ہے یہ کمال دین کے پہشان ہے لیکن فرقوں کے اندر بھی یہ اصول متعیر ہے کہ اختلاف رحمت کا باعث ہو نفرت عاصمیت کا باعث نہ ہو یہ فرقوں کی بنیاد ہے بنیاد ہے اور اساس اور روح ہے اس لیے کہ لیکن اس روح پر عمل ہوتا ہے اختلاف امتی رحمتن کہا گیا ہے حدیث ہے امت کا اختلاف رحمت ہے اس لیے کہ حضرت ابو حنیبہ میں اختلاف ہے ابو امام شافی کے درمیان اختلاف رہا خود ابو حنیبہ کے شاگردوں میں ابو یوسف امام زفر یہ علم اختلاف ہے اس اختلاف کے نتیجے میں اگر رحمت آنی ہے تو وہ رحمت نظر کیوں نہیں آرہی یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دین کی تعبیر و تشریح اور ان فرقوں نے آ کر اپنے تفسیر بررائی شامل کر دی ہے اور تفسیر بررائی کی وجہ سے اختلاف تعصب کی بنیاد کی طرف رما دما ہو گیا جس کی وجہ سے معاشرے میں اچھے اثرات پڑھنے کے برے اثرات پڑھ رہے ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہم کس کی اسلام کو قبول کریں میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں میں ان کا اسلام قبول کروں میں ان کا اسلام قبول کروں یہ ہمارے علماء کو بیٹھ کر سوچنا ہے میں تو اس کے قائل بھی نہیں ہوں کہ مختلف نام سے مختلف مدارس چلایا جائیں بلکہ اسلام کے نام پر دینی مدرسہ کا نام چلایا جائے سب کا نساب ایک ہو امت کا اندر ایک وحدت کا پیغام جائے الفت کا پیغام جائے محبت کا پیغام جائے وہاں سے ایک بندہ اٹھے جو پوری قوم کو روح سیرت پر عمل پیرا کرے بہت شکریہ اور بڑی اہم بات روکٹ صاحب آپ نے کی ناظرین میں ظاہر ہے نازک موضوع ہے وقفہ میں ایک لے لوں روکٹ صاحب ظاہر ہے نازک ان در سینس کے اور انفیکٹ نازکی کی کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو عموماً عام مسلمان کے ذہن میں موجود ہے کہ ان حالات میں کس طرح اسلح کی کوئی صورت سامنے آئے گی کس طرح اس زوال سے عروج کی کوئی صورت سامنے آئے گی اور جس زوال کو میں یہاں ریفر کر رہا ہوں وہ انسانیت کا زوال ہے انسانیت زوال پر ہے اور انسانیت کو عروج چاہیے لہٰذا انسانیت کو من حیصل انسان کوئی لیڈر چاہیے اور جو بنیادی حصول ہے توحید کا اور رسالت کا اس کو مانتے ہوئے اگر انسان ایسے لیڈر کو ڈھوننے میں انٹریسٹڈ ہے تو اب تک ہم نے نکتہ یہ پیش کیا ہے کہ وہ لیڈر ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیڈر آ چکے ہیں ان کا پیغام ان کا میسج اور ان کے وہ جیت فالورز کے جو اس لیڈر کے ظاہر میں اور اس لیڈر کے باطن میں گم ہیں ہر دور میں موجود رہے ہیں آج بھی موجود ہیں وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم انسان کامل کی ڈسکشن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے ہیومن ایکسلنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس ان ہستی کامل کے وجود پہ الٹیمیٹلی پہنچ جاتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک رحمت اور سلامتی کا منبع تصور کیے جاتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی اور دائر ہے یہاں پہ اپجیکٹیو ہمارا فرقوں کے حوالے سے ڈسکشن نہیں ہے اور جو ہم نے بات کی اس میں یقیناً یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سمہ اور دی ادر فرقوں کا ہونا کسی نہ کسی انداز میں رحمت بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ رحمت کب ہے اور زہمت کب ہے this is yet to be explored perhaps this is another topic تاریخ صاحب سر مرد کامل پہ ہم بات کر رہے تھے مرد کامل پہ ڈسکشن ہو رہی تھی رسول پاکستی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا تو اس کا مطلب ہے نظام قائم ہو گیا اور اب قائمت تک اس نظام نے چلنا ہے تو کیا نظام یہ خود بخود چلے گا ظاہر ہے یہ نظام خود بخود نہیں چلے گا جس نے نظام بنایا ہے وہ نظام چلانے والا بھی بنایا ہوگا اور اس کے اشارے اس نے قرآن اور حدیث میں تیرہ چوتی سو سال پہلے موجود ہیں جس کی میں ایک کوٹ کر سکتا ہوں کہ اگر بحثیت مسلمان آپ سور قحف کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ رہو جو میری یاد میں ہر وقت رہتے ہیں اچھا یہاں اکثر لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میرے پاس موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے اور رسول پاک کا عصوی حسنہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں سے کنسل کر لیں بس وہ یہاں یہ چیز بھول رہے ہیں کہ جس کتاب کو وہ ہدایت سمجھ کے اور یقیناً آگے جا رہے ہیں وہ کتاب خود یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اب قیامت تک کسی اہلِ ذکر کے یا جو سالحین ہیں ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے گائیڈنس اسی کے ذریعے ملے گی سورہ کا حفظ اس کے اگزیمپل ہے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ہمارے ان میں سے اکثر آپ دیکھیں علم کی بڑے عالی مایار پہ تھے امام غزالی علم اور تقویہ تقویہ کی ہے دونوں کے اوزادہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اپنے زمانے کا کوئی نو کوئی استاد کامل ڈھونڈا مولانا روم کی زندہ مثال ہے اپنے وقت کے مانے ہوئے تقویہ اور علم کی آدمی تھے لیکن انہوں نے بھی چونکہ جو دین اسلام ہے جس پر ہم بات کروی چکے ہیں وہ صرف یقین عمل اور علم نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا الیمنٹ عشقہ بھی ہے تو یہ ان سب علمائی کرام میں اپنے اپنے وقت کے امام غزالی مولانا روم کیا کمی محسوس کرتے تھے یہ اپنے اندر لوگوں کو ان میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی اسی لیے یہ بیعت ہوئے انہوں نے مرشدان کامل ڈھونڈے اور انہوں نے پھر وہ اچیف کیا کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں علم کے ذریعے چل رہا تھا اور تقویہ کے ذریعے چل رہا تھا تو میری مثال ایسی تھی جیسے ایک بہت خوشنما پھول لیکن جب میں نے کچھ وقت اپنے مرشد کے ساتھ گزارا جس کو آپ مرد کامل کہہ لیں تو پھر اس گلاب میں خوشبو بھی آ گئی اسی طرح ایک دوسرے بہت بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹھائیوں میں گلاب جامون محسوس کیا کرتے تھے لیکن استاد کرام کے ساتھ کچھ وقت گزار کے ایسا لگا کہ پہلے اس گلاب جامون کو جب چکھو تو نمک نکلتا تھا اس میں سے اس کا مطلب ہے کہ جب ظاہر اور باطن کمبائن ہوتا ہے کسی مسلمان میں جو کہ ظاہر تباہ رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس وقت وہ اس میار پر آ سکتا ہے مجدد الفثانی اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کامل تابع دار یعنی امت الرسول جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری فرماتا ہے اور نبوت کے یا اس علم کے اس میار کے تمام کمالات اختیار کر لیتا ہے تو اس کو چنا جا سکتا ہے اللہ کے کسی کام کے لیے بنین و انسان کے لیے اس کا نام آپ امامت رکھ لیں خلیفہ رکھ لیں کوئی نہ کوئی ایک ہر دور میں ہمارے درمیان ایسا شخص ضرور موجود ہوتا ہے کیونکہ ورنہ تو پھر اللہ کی رحمت اٹھ گئی زمین سے مقصد ہے ہم نے لیڈر تو ہم جب ڈھونڈیں گے جب ہمارے پاس وہ شعور ہوگا کہ اس لیڈر میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے لیڈر آپ کو ہر دور میں بھی لے ہیں کوئی مذہبی عقایت کا لیڈر بنا کوئی سیاسی عقایت لے کے لیڈر بنا لیکن یہ سسکتی انسانیت کا علاج نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی انسان کو چاہیے پیار جو دین کی اساس ہے آج اگر کوئی ہمارے درمیان ایسا شخص ہے جو پیار کا پرچار کرتا ہے تو ظاہر وہ علم کے ساتھ کرے گا یہ پہلی نشانی ہے مرشد کامل کی اس میں ایک حدیث بہت خوبصورت میں ایڈ کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن فقیر اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں یہ فرق ہے ایک عالم کے علم کا اور ایک عاشق کے عشق کا جب عاشق ہوں گے تو عاشق انسان کا عشق انسان کے فطرت میں ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں علم حاصل کرنے کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے لیکن عشق کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ عشق انسان کے فطرت میں ہے وہ جو بھی لیڈر ہوگا مرد کامل وہ ہے یا نہیں ہے ہمارے عید گرد ہے وہ اللہ پاک بھیجیں گے یا ہم نے دونڈنا ہے یہ تو اس وقت ہوگا جب ہمارا معاشرہ بھی منظم ہوگا اتھار صاحب اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ ہم اگلے پروگرام پہ پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے میں ڈاکٹر عمران کے کومنٹس پہ ضرور لینا چاہوں گا وقت ہمارے باست بہت محدود ہے دیکھئے بہت آسان زبان میں جو ہے عوام الناس کے لیے بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی شاکار تخلیق کیا ہو آج ہم اگل اس شاکار کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں کوئی شاکار پینٹنگ ہے کوئی کتاب ہے تو کہتے ہیں کہ جی اگر اوٹوگراف اس کے اوپر ہے تو یہ ہے كی اواثنٹسٹی کی زمانت ہے اگر اس نے اوٹوگراف دیکھ دیا ہے تو یہ ہے اواثنٹسٹی کی زمانت ہے اگر اس شاکار کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اس سے پوچھیں گے اس سے زیادہ علم کسی پاس نہیں ہوگا اس کی تعریف پوچھ نہیں ہو تو اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ تقلیخ کیا ہے اس وقت تمام دنیا جو ہے وہ بہرال یہ ضرور جانتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا گیا مجموعی طور پر چند لوگ اتھیسٹ ہو سکتے لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے خالق نے پیدا کیا جنرلی ایکسیپٹیبل بلیئے تو اگر ہمیں انسان کامل کی حتمیت کے بارے میں پوچھ نہیں ہے تو اس خالق سے ہی پوچھ لیتے ہیں جس خالق نے بنائے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ تمام انبیاء کرام کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو لوگ آ رہے ہیں اور جو آئیں گے بھی کسی کے لئے بھی اس خالق نے کہہ دیا اِنَ اللَّهَ وَمَلَا اِقَتَوْيُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَىٰهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا تو جب اس خالق نے یہ کہہ دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر ہم تو یہ تو ہم اس لیول پہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آئیں دریافت کریں کہ یہ مرد کامل کی لیول پہ ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ تھی ہمارے کرنے کے لئے کیا کام یہ تھا کہ ایکسیلنس کے اوپر آدم کو پیدا کیا تھا آدم سے غلطی ہو گئی تھی آدم سے لقزش ہو گئی تھی آدم کو کلمہ بھی سکھا دیا گیا تھا آج بنی آدم سے پھر وہی غلطی ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے وے پیغام کو بھی بھول گئے اور جو امانت انہوں نے کہی تھی جو کام ہمیں حجت الودہ میں لگایا تھا وہ کام بھی بھول گئے آج بھی بنی آدم کے لئے دوبارہ ہی وقت آگیا کہ ربنا ظلمنا انفرسان ایک دفعہ پھر کہہ دے کہ اللہ میں نے ہی اپنی ذات پر ظلم کیا پھر توبہ کا دروازہ کھولے پھر اس عمل کے پاس جائیں تاکہ اس مقام کے اوپر واپس چلے جائیں کیونکہ آدم کو اللہ نے زمین سے اتارا تھا لیکن اس مرد کامل کو اللہ تعالی نے زمین سے واپس لے جا کے واپس بھیجا کیونکہ وہ اس ایکسلنس پہ تھے جو ریکوائیٹ تھی اسی لئے انہوں نے بتایا کہ میں نے اس مرد کامل کے ایکسلنس دوبارہ آپ کو ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں دوبارہ واپس لے کے گئے آسمانوں پہ اور آپ واپس بھیجا بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگوں کا ناظرین ظاہر ہے اگلے ڈسکشن میں اس بات کو یہی سے کنٹینیو کریں اور ظاہر ہے کہ جن انسان کامل کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اور جو پیوٹ ہیں جو ریفرنس ہیں جو بینچ مارک ہیں ہر اس حقیقت کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو اس کی میراج کی طرف لے جانے کے لیے عطا کی گئی تو وہ اس ان حقیقتوں کا مجموعہ اس ایک ذات اقدس میں موجود ہے جن کو ہم رسول پاک علیہ السلام کے نام سے جانتے ضرور ہیں پہچانتے کتنا ہیں تو یہ ظاہر ہے ایک سوال ہے کیونکہ پہچان کے لیے معرفت ضروری ہے اور جب معرفت ہوگی تو پھر اس معرفت کی روشنی میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقی پہچان ممکن ہے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اجازت اللہ محافظ اور اگلے پروگرامی موسیقی موسیقی